ایک بندہ ایک گناہ سے بار بار توبہ کرتا ہے لیکن پھر اس گناہ میں واقع ہو جاتا ہے اس کا کوئی حل بتائیں دیکھئے گناہ کی شرط یہ ہے کہ اول تو پشیمانی ہو اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے عزم کر دیں اللہ سے توبہ کریں اور ہمیشہ کے لئے عزم کرنے کی نہیں ابھی یہ کام کبھی نہیں کروں گا اور پھر اللہ سے توبہ کریں تو انشاءاللہ اس طرح کا توبہ اگر غلطی سے پھر کر لیا تو انشاءاللہ پھر توبہ کیجئے اس طرح لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا نہیں توبہ انہی کے لئے کہ جو آیت میں جو ہے جو غلطی سے توبہ کرتے ہیں بچہاللہ اس وقت گویا نہ بھول جاتا ہے آدمی ایمان کمزور ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن جب ایمان جاگتا ہے تو پھر اپنے کو رجم کے لئے بھی پیش کر دیتا ہے ایسا بھی ہوا ہے بات صحابہ کے ساتھ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جان بوچ کر کے کریں اپنے حطابہ کر لیں حضرت یوسف کے بھائیوں کا کیا پیش ساتھا ہے انہیں نے کہا یوسف قتل کر دو یا کسی ایسی لقو دق میدان میں چھوڑ دو ہلاک ہو جائے پا آدمی تم نیک بن جانا توبہ کر لینا یہ توبہ قبول نہیں ہوگی یہ پرانے زمانے کا شیطان کا دھوکہ ہے تو ہمیشہ اگر آدمی سے توبہ کر رہا ہے پھر بسری تقاضی کی بنا پر کمزوری آگئی اس کو مرتقب ہوگی ہمیشہ توبہ کریں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کو یجد اللہ طواب الرحیم اللہ تعالیٰ طواب قبول کریں انشاءاللہ